اسلام علیکم میرے پیارے دوستو کیا حال ہے خیریت ہے ٹھیک ہے آج ایک افسوسنا خبر کا پتہ چلا ہے اس کی اوپر تھوڑا سا بنانا چاہتا ہوں ایران کے جنرل قاسم سلمانی القدس فورس ایک وہاں پہ ایران میں بنائی گئی ہے جو ایک سپیشل فورس ہے اور جس کے سربراہ تھے جنرل قاسم سلمانی تو آج وہ جو ایران سے نکلے ہیں بغداد ائرپورٹ پہ ان کا وزٹ تھا بغداد میں تو جو ہی بغداد ائرپورٹ میں وہ تیارے سے باہر نکلے ہیں تو ان پر راکٹوں کا حملہ کر دیا اور حملہ کرنے کے بعد ان کو وہاں پہ شہید کر دیا تو وہ شہید ہو گئے بغداد ائرپورٹ پر ٹھیک ہے جی اچھا یہ اس کے بعد ابھی یہ پتہ لگنا تھا کہ یہ کس نے مارا ہے یا کہاں سے راکٹ چلے ہیں یہ ہونا تھا ابھی یہ تیع ہونا تھا کہ اسی دوران سب سے پہلے جو امریکہ کے صدر ہے ڈانلڈ ڈرم پاگل صدر پاگل اس نے ٹوئٹ پہ اپنے امریکی جھنڈے کو لہر آیا اور اس کے تھوڑی دیر بعد یعنی کہ یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ کس نے مارا ہے یا کس نے نہیں مارا لیکن جو ایک عالمی گھنڈا ہوتا ہے نا عالمی گھنڈا تو وہ پھر بتاتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے اس نے دوسروں کو مار کے بتانا ہوتا ہے کہ یہ پھینٹی میں نے لگائی ہے جیسے ایک چودری ہوتا ہے نا دوسرے کے غریب کمی کمین کو نوکر کو مار کے وہ ثابت کرتا ہے کہ میں آپ کو بھی مار سکتا ہوں تو پینٹاگون جو امریکہ کا جیسے ہمارا جی ایچ کیوں ہیں اس طرح امریکہ کا جو آرمی ہیڈکوارڈر ہے وہ پینٹاگون ہے تو پینٹاگون نے بقیدہ خبر نشر کی ہے کہ اس کو جو مارا گیا ہے اس کو شہید کیا گیا ہے قتل کیا گیا ہے وہ امریکی صدر کے آڈر پہ مارا ہے آپ دیکھیں اس سے بڑی اور گھنڈا گردی کیا ہوگی کہ خود وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں ہم نے مارا ہے اور اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہے ایران کی اوپر پابندیاں تو پہلے ہی لگی ہوئی ہیں اور ہم سب اس پابندیوں میں آئے ہوئے ہیں اصل میں امریکہ شروع سے ہی کیونکہ ایران اس کی تابداری نہیں کر رہا تو وہ اس کو کسی نے کسی طریقے سے سبق سکھانا چاہ رہا تھا اور اس نے یہ سبق سکھایا اور بغداد میں جو کہ آپ کو پتا ہے امریکی فوج وہاں پہ موجود ہے اور ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ ایران کا جو جنرل قاسم سلمانی ہے وہ آ رہا ہے تو اس کو یہاں پہ نشانہ بنانا آسان ہے اور اس لیے انہوں نے حملہ کر کے ایک بے قصور جنرل کو ایران کے جنرل کو جو ہے وہ شہید کر دیا دوستو یہ انتہائی قابل مضمت ہے انتہائی قابل مضمت ہے اور اس پر ڈھٹھائی یہ ہے کہ وہ تسلیم کر رہے ہیں پینٹاگون والے کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکی صدر نے ہمیں ایسا کہا تھا اس لیے ہم نے اس کو مارا ہے اس طرح کی مثال مجھے تو پہلے کبھی نہیں ملی ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ دو چار دن وہ قتل نہیں پکڑا جاتا جیسے وہ خاش کی وہ ایک ایک ترکی میں قتل ہوا ہے خاش کی اور اس کا الزام لگا تھا محمد بن سلمان پہ تو وہ مکرتے رہے مکرتے رہے اور ابھی تک وہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا لیکن یہ عجیب انڈا گردی کی انتہائی کہ جناب وہ امریکن صدر کے کہنے پر اس کو قتل کیا گیا اور پینٹاگون اس کی ذمہ داری لے رہے جیسے کوئی وقوع ہوتا ہے تو دہشتگرد کہتے ہیں جی کہ ہم نے یہ کرایا ہے تو یہ بڑا خطرناک ہے اور اس کے جواب میں خامنائی آیت اللہ خامنائی روحانی جو ہے ایران کے صدر انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے اور ہم جو ہے امریکہ کو ایسے نہیں چھوڑیں گے اور ساتھ ہی چین نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جو ہے نا سبر سے کام لیں تحمل سے کام لیں اور ہمارا جو مرد مجاہد ہے جو آلوالی مدینہ ریاست ہے ریاست مدینہ کا سربراہ وہ ابھی تک خموش ہے کہیں سے اس کو گائیڈنس آئے گی تو پھر ہی وہ بیان دینا دے گا حالانکہ ان کو پہلی فرصت میں امران خان کو بیان دینا چاہیے تھا کہ یہ گھنڈا کر دی ہے یہ جارہانہ اٹیک ہے اور اس میں جو ہے نا امریکہ معافی مانگے میں اب بھی یہ کہہ رہو کہ امریکہ معافی مانگے اس کا توان دے اور یہ جو سالس بنا پھرتا تھا نا منصف بنا پھرتا تھا یہ امران خان آج کیوں اب تک کیوں خموش ہے یہ رات کا وقوع ہے کل کا چوبیس گھنٹے ہونے والے ہیں تو ابھی تک تو ہمارا وزیر اعظم جو ہے والی ریاست مدینہ وہ خموش ہے ابھی وہاں سے وہ ہدایات لے گا جناب یہ محمد بن سلمان سے ہدایات لے گا کہ میں مضمت کروں یا نہ کروں میں کیا کروں ٹھیک ہے نا بیچ میں بڑا سالے بنا پھرتا تھا سالس بنا پھرتا تھا تو جناب یہ امریکہ ہمارے بالکل پڑوس میں اس نے حملہ کیا ہے اور اس کے اثرات جو ہے وہ پورے خطے پہ آئیں گے پورے خطے پہ آئیں گے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں او آئی سی کے اجلاس بولایا جائے اور اس میں جو ہے مہاتیر محمد اور ترک تیب اردوان وہ جو سامنے آئے اور اس کو امران خان میں اس کو شامل نہ کریں کیونکہ اس نے پہلے ان کو دھوکہ دیا ہے یہ قابل اعتبار نہیں ہے جب تک محمد بن سلمان کی جو ہے نا ہدایات نہیں آئیں گی یہاں سے مضمت بھی جاری نہیں ہوگی خالی مضمت جو ہم یہ قانونی ٹی وی مضمت کر رہے جو آپ لوگ مضمت کر رہے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنا کمزور وزیراعظم ہماری پاکستان کی تاریخ میں ہمارے پلے پڑا ہوا ہے اور جو جس کو نہ بین الاقوامی ادراک ہے نہ اس کی اپنی سوچ ہے یہاں لوکل سوچ جو ہے وہ وہ ہے نا کہ میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے تو جناب جو مقامی ہمارے مسئلے ہیں وہ بھی عمران خان کو تو سارے کٹ پدلی کہتے ہیں وہ بھی ادھر کے نہیں ہے جو بین الاقوامی ہے وہ بھی ہمارے اپنے نہیں ہیں افسوس کی بات یہ ہے آپ یقین کریں میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی اتنی حصیت نہیں ہے کہ آگے بڑھ کے اس واقعے کی مضمت کر دے کتنی چھوٹی بات ہے کہ ایک وہ لکھے کہ ہم اس کی مضمت کرتے ہیں یہ اس طرح قتل نہیں ہونا چاہیے تھا یہ کوئی دشمنی نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے اتنی بات بھی عمران خان ابھی پوچھے گا تو یہ شام تک شاید کوئی بیان آئے اتنے افسوس کی بات ہے بارال طیب اردوان اس کے اوپر سٹینڈ لیں مہاتیر محمد لیں اوائی سی کا اجلاس ہو اس کو مسلم امہ کا مسئلہ سمجھا جائے اور امریکہ جو اوپر دباؤ ڈالا جائے وہ تاوان ادا کرے وہ مافی مانگے اور ایران ایران سے جا کے مافی مانگے امریکہ اس کا ایران کا جرنل جو ہے نا وہ شہید ہوا ہے اور بلا وجہ ہوا ہے کوئی ٹینشن نہیں تھی صرف علاقے میں اپنی چودراہٹ قیم کرنے کے لیے علاقے میں امریکہ اس ہمارے علاقے میں ہمیں ڈرانے کے لیے سب کو چودراہٹ قیم کر لی کہ اس نے کیا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور امید ہے جو میرے قانونی ٹی وی چینل کے ویور ہوں گے وہ بھی اس کی مضمت کریں گے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ یہ بات آگے تک جائے اور حکمرانوں تک جائے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات خدا حافظ